فَأَبِشَتْ تَصُوَرُ اُحِبُّ الْوَفِیِ الْأَمِينِ الْأَغَرُ فَأَهْلُ الْوَفَائِكَ لَوْ صدرہ تک جبریلِ امین کے پروں پہ گئے صدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے یہ پانچ مراحلتیں مکمل ہو گئے اب آواز آئی اُدْنُ مِنِّي يَا أَحْمَد تو محبوبِ کریم نے قدم اٹھائے ایک قدم اٹھا ان پانچ مراحل میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ یہاں سے پہلا آسمان ساتمہ آسمان ساتمہ آسمان سے صدرہ اور وہاں سے جہاں تک رف رف گیا ان پانچ مراحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ تیہ ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ تیہ ہوا یہ میرے حضور کی رفتار کا عالم ہے اللہ اکبر پھر آواز آئی محبوب آگے بڑی حضور نے پھر قدم اٹھائے تو پانچ مراحل اور پانچ مراحل کے برابر ایک قدم ان چھے مرحلوں میں جتنا فاصلہ تیہ ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ تیہ ہوا آواز آتی گئی قدم اٹھتے گئے بڑے محمد کری ہو احمد قریب آ سرورِ ممجد نصار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھا اٹھے جو کسرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہ کیا لمحے تھے کوئی تھا ہی نہیں وہاں کوئی کیا بتائے سُمَّ دَنَا فَتَدَنَّا اللہ اکبر پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اب وہ قریبت کا کیا عالم تھا کوئی پیمانے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی زاویے نہیں ہیں کہ جن سے اس قریبت کو بیان کیا جا سکے میرے رب نے خود بیان کیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْنَا کہا کہ کیسی قریبت ہوئی جس طرح دو کمانے ملتی ہیں اب دو کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب حضرتِ امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمنہ نے فرمایا کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق بیان کیا گیا محاورہ عرب کیا تھا کہ جب دو سردار قوموں کے آپس میں صلح کرتے تو اپنی محبت کا اپنی صلح کا اعلان اس طرح کرتے کہ کھلے میدان میں آتے اور اپنی اپنی کمانے لے کر کے ان کو جھوڑتے بھرے مجمع کے سامنے باقی قبائل کے امائدین بھی ہوتے تو کمانے جھوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں سردار دو ہیں لیکن ہماری باہمی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری کمانے بھی دو ہیں لیکن ان سے اب نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا تو ہماری کمانے اگرچہ دو ہیں ہم نے کمانے جھوڑ لی ہیں ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا تو امام سیوتی کہتے ہیں یہ محاورہ عرب کے مطابق بتایا گیا کہ جس طرح تم کمانے جھوڑتے ہوں اور تمہاری کمانے دو ہوتی ہیں نکلنے والا تیر ایک ہوتا ہے تو کہا سن لو یہ میرا محبوب ہے اور ہماری کمانے اگرچہ دو ہیں کمان ایک نہیں ہوئی علوہیت اور عبدیت کی کمانے الگ الگ ہیں لیکن خبردار تیر ایک ہی ہوگا اب محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ایسے کفار کی جانب پھینکے شاہت الوجو اللہم عرب قلوبہم وزلزل اقدامہم حضور کنکر پھینکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَیْتَا اِذْرَمَیْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے ہیں یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ہیں اس لیے کہ کمانے دو ہیں نکلنے والا تیر ایک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے کمانے دو ہیں نکلنے والا تیر ایک ہوگا اس لیے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا جس نے رسول اللہ سے علانے جنگ کیا اس نے اللہ سے علانے جنگ کیا اس لئے کہ محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے تو اس لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے تو کہا کہ اتنی قربت ہوئی اتنی قربت ہوئی جس طرح کمانیں جڑتی ہیں اچھا یہ تو سمجھانے کے لئے تھا کہا او ادنا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہانی ویان کی باقی رہی بات قربت کی او ادنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی اب اس کو کیسے ویان کریں یہاں اکل سوختہ پا ہے یہاں فہم و ادراک دم بخود ہیں کہ کیا بیان کیا جائے یہ ایک تمثیل تھی کہا تمہارے سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے جس تک کمانے جڑتی ہیں باقی بات قربت کی او ادنا قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی موسیقی